اور نویڈا سے خبر جہاں پہ نئے پولیس کمشنر لکشمی سنگھ نے چارج سنبھال لیا ہے پولیس ہیتھ قوارٹر میں چارج لیا یوپی کی پہلی پولیس کمشنر ہے لکشمی سنگھ پولیس کمشنر مکھяла ہے سیکٹر 108 میں میڈیا سے مخاطب ہوں گی یوپی کی پہلی پولیس کمشنر ہے لکشمی سنگھ جنہوں نے چارج سنبھال لیا ہے نویڈا کی کمان اب نئی پولیس کمشنر لکشمی سنگھ کے ہاتھ ہے تو دیر میں پرسوارتہ بھی کریں گی میڈیا سے مخاطب ہوں گی ہی ہیٹ پوٹر میں چارڈ سمحالا یوپی کی پہلی محلہ پولس کمیشنر کیونکہ اب کمیشنر ایج سسٹم لاغو ہو گیا ہے گوتم بودھ نگر میں بھی ایسے میں نئی پولس کمیشنر لکشمی سنگھ نے اب چارڈ سمحال لیا ہے جیسے پولس کورٹر کی ہیٹ پوٹر پہنچی نئی پولس کمیشنر لکشمی سنگھ اپنا چارڈ سمحالتے ہوئے میڈیا سے بھی روبرو ہوں گی مخاطب ہوں گی سرکشہ درستہ ایک بڑا مسئلہ ہے نویڈا کا بھی اور اس کی چنوکی کو پار کرنے کے لیے اب نویڈا میں نئی پولس کمیشنر لکشمی سنگھ جنہوں نے چارڈ سمحالا پولس ہیٹ پوٹر پہنچی لکشمی سنگھ یو پی کی پہلی مہلا پولس کمیشنر پولس کمیشنر مخیل سکتہ ایک سو آٹھ میں میڈیا سے روبرو ہوں گی لکشمی سنگھ قانون ویستہ کو درست کرنے کے لیے کمیشنر ایٹ یو پی کے ساتھ شہروں میں لگ چکا ہے گاؤتم بدھ نگرزلی میں بھی کمیشنری سسٹم کی ویستہ کر دی گئی ہے اسے میں نئی پولس کمیشنر ہے لکشمی سنگھ جنہوں نے چارڈ سمحالا ہے اور یو پی کی پہلی مہلا پولس کمیشنر بنی ہے لکشمی سنگھ پولیس ہیٹکواٹر پہنچیں اور چارڈ سمحالا موسیقی ہمارا انٹراکشن سیشن ہے اور یہ کافی انفارمل رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم آپ میں سے بہت سارے ایسے سیوگی ہوں گے جو ہمارے ساتھ کام کی ہوں گے ہم آپ سے واقف ہوں گے آپ ہم سے واقف ہوں گے یہ پہلا ششن ہے یہاں گوتم بودھ نگر کمیشنری ایک سسرم کے اندرگر تو ہم سے کتنا چاہیں گے آپ ہم سے کیا پیکشا رکھتے ہیں وہ ضرور بتائیں پولیسنگ کے لیہات سے آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جنتہ کے بیچ میں ہی رہتے ہیں وہ آپ ہمیں ضرور بتائیں بیوستاؤں میں کہیں کوئی آپ کو کمی دکھ رہی ہو تو اس کو ضرور انڈیکیٹ کریں جو پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم نے آج کمیشنر اور پولیس گوتم بودھ نگر کا چارج گرہ گیا ہے تین سال سے پولیس کمیشنری ایٹ سسٹم ان سی آر ریجن میں نوڑا کے استثیت ہونے کے کارن جو ایک پیکلیارٹی ہے جو اس کی دسٹنکٹیو پہچان ہے اور جو چیلنجز رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی پولیس کمیشنری ایٹ سسٹم یہاں پر لاغو کیا گیا تھا تین سالوں میں کافی کچھ چیزیں سسٹمک روپ سے ڈیولپ کی گئی ہیں انٹیگریٹ کی گئی ہیں اور کسی بھی نیو فاؤنڈ سسٹم کو مجبورت کرنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے ہمارا پریاس ہوگا کہ اس سسٹم کو سودرڈ کرتے ہوئے ان سی آر ریجن میں پولیسنگ کا ایک ایسا مانک تیہ کیا جائے اوڈھارن سوروپ جو باقی کمیشنری ایٹس کے لیے اوڈھارن بنے ڈیلی کی پولیسنگ سے ادھکتر نوڈا کی پولیسنگ کو کمپیر کیا جاتا رہا ہے اور اس لیہات سے بھی ہم کو اپنے اس سٹینڈرڈ کو پریز کرنے کی ضرورت رہے گئے بہت ادھک سنکھیا میں ملٹی ناشنل کمپنیز، انڈسٹریز، کمرشیل انٹرپرائزز کے ہیڈکورٹرز نوڈا میں ہیں جس میں چوبیس گھنٹے کام چلتا ہے بہت ادھک سنکھیا میں کامکازی مہیلائیں ہیں جو نوڈا کے ویبین آفیسز میں کاریرت ہیں ان کو بھی ایک سرکشہ کوچ دینا چوبیس گھنٹے یہ کوچ ستھائی بنا رہے اور پریلکشت ہوتا رہے ایک کوچ ہونا اور ایک کوچ کو کا پرسپشن ہونا دونوں ہی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو بھی ستھاپت کیا جانا ہمارا لکش رہے گا one of my priorities رہے گا اربن سنٹر ہے، میٹرپولیٹین سنٹر ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں بہت سارے پورس بورڈرز ہیں بہت سارے راجیوں کی سیمہ نوڈا کو قوتم بودھ نگر کو ٹچ کرتی ہے اس چیلنجز کو اوبرکم کرتے ہوئے پچھلے تین سالوں میں کمیشنریٹ میں جس حساب سے اورگنائزڈ کرائیم پر کام ہوا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے شاشن کی منشاہ کی انروپ زیرو ٹولرنس کی نیتی کو جارے رکھتے ہوئے کرائیم اور کرنیلز پر سارتھک پرہار کرنا یہ بھی ہماری پراتھ مکتہ رہے گی اس کے بعد آپ کو جو پوچھنا ہو تو ہم پرستو تھے مجھے آج کی بریفنگ میں یہ بتایا گیا ہے کہ دس تھانے سنکشن ہوئے ہیں جس میں سے چھے ابھی تدرت آدھار پہ از تھائی روپ سے چالو کیے گیا ہے ہماری پہلی پراتھ مکتہ رہے گی کہ ان کو اپنا بھون دلائی جائے اس کے لئے جو بھی فینینشیل سانکشن چاہیے اس کو سانکشن کرائی جائے اور جل سے جلد یہ مورت روپ میں گرہن ہو تب تک جہاں پر چوکیوں میں کاری رت ہیں اس کی بیوستہ کو تھوڑا سا سودڑ کیا جائے گا تھوڑا سا اس کو بیاپک بنایا جائے گا تاکہ تھانوں پر آنے میں پبلک کے گریوانس ویڈریسل میں کوئی سمسیاں نہ کھڑی ہو مرد ایک بڑا سوال یہ ہے ٹریفک سسٹم نوڑا میں جو صدار کرتی ہے نوڑا پرادی کرن یا گریٹ نوڑا پرادی کرن کرتا ہے لیکن ٹریفک سمالنا پولیس کو پڑھتا ہے تو ٹریفک انجینئرین وہاں پر نہیں ہے تو کیا آپ جاری سمجھتے ٹریفک انجینئرین کو نوڑا گریٹ نوڑا میں لانکھ کرتے ہیں دیکھئے جو لارجر پبلک انٹریسٹ ہے جو ایک پبلک کو سہولیت بات کھم کرتے ہیں اس میں چاہے جو بھی ویوہاگ ہو جو بھی اوثورٹی ہو اس کو مل کر انٹیگریٹر روپ سے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس دشاں میں جو بھی پہل ہوتی رہی ہو اس کو آگے بڑھایا جائے گا نمبر ایک نمبر دو اربن میٹرپولٹین سٹی میں ٹریفک ہمیشہ سے ایک پرابلم رہتا ہے اور کس لیول کی پولیسنگ ہے وہ ٹریفک سے پریلکشت ہوتی رہی ہے تو ہم کو اگر اپنا پرسپشن صحیح کرنا ہے پولیسنگ کو سرڑ کرنا ہے تو ٹریفک کی ویوستہ کو اٹاک کرنا ٹیکل کرنا اور اس کو برابر کرنا ایک سموث فلوئنگ ٹریفک کا سسٹم بنانا یہی پرائیورٹیز رہیں گے جہاں تک آپ نے روڈ انجینیرنگ کی انسٹرکچرال انٹیگریشن کی بات کی ہے تو جو بھی سمدھر بیبھاگ ہیں ہماری رہے گی پرائیورٹیز کی ان سے اچھی بات چیت کر کے اور کوئی راستہ نکال کر جل سے جل دن چیزوں کو کروایا جائے یہ آپ نے بہت سہی بتایا کیونکہ پہلے بھی جب ہم اس ریجن میں کام کیے تھے تب بھی یہ سمسیہ تھی گاڑیاں بہت پرانی کچھ گاڑیاں بہت ہی پرانی ہو چکی ہیں میبی دے ہیو آؤٹلیف دیر اسٹیمیٹیڈ روڈ لائف تو بھیل ہاگ ٹو ریویو یہ سسٹم ریویو کرنا پڑے گا اور ان گاڑیوں کو ریپلیس کرنے کی ویوستہ بنانا پڑے گی جب ہم نے ایکسپریس وی ہمارے جلے سے گجر رہے ہیں اور اگر ہم کو جیسے آپ نے کہا کہ موبائل پٹرولنگ کیا بشکتا رہتی ہے اور اس انروپ ہائیوے کے انروپ ہم کو موبائل پٹرولنگ کرنی ہے تو بھی نیٹ فاسٹ موویفنگ ویسے فاسٹ موویفنگ ویسے چاندگ کشاہیے سکلڈ سٹاف بھی چاہیے تو دونوں روپوں سے اس کو صدڑ کیا جائے گا جو بھی سلو موویفنگ ویسے ہیں ان کو ہم کہاں یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک ریویو ہم نے کیا ہے اور ڈیٹیلز پٹ اپ کرنے کے لئے کہا ہے ڈی سی پی ٹرافیک کو بھی تو اس کا ریویو کر کے آنے والے ہی کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس میں کچھ بیوستہ پریبارتن دیکھنے کو ملے گا جی پلیز جی ہاں یہ بھی ہماری پریورٹی میں ہے فورس ہمارا اگر ویل سیٹلڈ رہے گا تو اچھا کام کرے گا اور اگر بیک ہنڈ سپورٹ اس کا مضبوط رہے گا تو وہ اپنا ہنڈڈ پرسن ڈیوٹی میں یوگدام دے پائے گا تو ویل فیر کے روپ سے بھی اور اپنی پولیسنگ کو مضبوط کرنے کی بھی دوشرا ہے انفرارسٹرکچر بیلڈنگ ہماری پریورٹی ہونی چاہیے کسی بھی سسٹم کو مضبوط کرنے میں انفرارسٹرکچر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہاں جی بولیے جی ہاں یہاں پر already ایک سائبر تھانہ بہت سالوں سے کاری رہت ہے ابھی recently سائبر سیلز کا بھی پرتیک جلے میں جن پدوں میں گھٹن کر دیا گیا ہے شاشن کی پراتھمکتاؤں ایمی سائبر کرائم کی روک تھام کرنا پہلی پراتھمکتاؤں میں رہا ہے اس کو تھوڑا سا ہم کو ریبیو کرنا پڑے گا کیونکہ اس میں بہت ہائی لیول کے سکلڈ سٹاف کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے سکلز سیٹ کس لیول کا ہے اس کا ایک بار انیلیسز کر کے اس کا ایوالیویشن کر کے اور اس کے انروپ وی نید ٹو ٹین مور مین پار کیسز بہت ادھک سنخیہ میں ہوتے ہیں کچھ ٹیکنیکل ایسی چیزیں ہوتی ہیں سپورٹ آنا ہوتا ہے پیچھے سے جو نہیں آ پاتا ہے ٹائمی جس کی وجہ سے کسی بھی طرح کے تھگی یا فراڈ کے کیسز میں سائبر اور انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے کرائم میں ٹائم کی ویدین ویدین ایس پیسیفک ٹائم فریم اگر ہمارا فرسٹ انٹرونشن ہو جاتا ہے تو ہم اس میں کافی راحت وکٹم کو دلا پانے میں سکشم ہوتے ہیں تو یہ ہمارا ٹائم تو گوتھم وودنگر کی کمیشنر آف پولیس لکشمی سیگھ نے چار سمال لیا ہے میڈیا سے روبرو ہوتے ہوئے